اسلام علیکم میں نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بات کرنے والے ہیں جنرل رحیل شریف کے بارے میں جنرل رحیل شریف پاکستان کے صبح بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹا میں 16 جون 1956 میں پیدا ہوئے ان کا تعلق پنجابی راجپوت خاندان سے ہے جس کی جڑے پنجاب میں ہیں ان کا اسکری پسے منظر نمائیہ ہے اور وہ مرہوم میجر محمد شریف کے بیٹے ہیں وہ دین بھائیوں اور دو بہنوں میں سب سے چھوٹے بھائی ہیں ان کے بڑے بھائی میجر شبیر شریف ایک پاکستانی فوج کے افسر تھے جنہیں 1971 کی ہند پاکستان جنگ کے دوران پادز مرک نشانے حیدر سے نوازا گیا پاکستان آرمی جس نے نشانے حیدر اور ستارہ جورت دونوں حاصل کیے اور گریجوریشن کے بعد پاکستان ملیٹری اکیڈمی میں ازار کی تلوار حاصل کی ان کے دوسرے بھائی کیپٹن ممتاز شریف نے پاکستان آرمی میں خدمات انجام دیں اور مشک کے ایک حادثے کے دوران چلتے ہوئے ٹینک سے فوجیوں کو بچانے میں ان کی بہادری پر ستارہ بسالت سے نوازا گیا انہیں زخموں کی وجہ سے قبل از وقت ریٹائرمنٹ ملی اپنی والدہ کی طرف سے ان کا تعلق میجر راجہ عزیز بھٹی سے ہے جو ایک اور نشانے حیدر حاصل کرنے والے تھے جنہیں پاکستان نے 1965 کی ہند پاکستان جنگ کا شہید کرا دیا تھا رحیل شریف شادی شدہ ہے اور ان کے چار بچے ہیں تین بیٹے اور ایک بیٹی شریف نے اپنی رسمی تعلیم گورمیٹ کالج لاہور سے حاصل کی اور اس کے بعد پاکستان ملیٹری اکیڈمی میں ترویل کورس میں شرکت کی اکتوبر 1976 میں پاس آؤٹ ہونے کے بعد انہیں فرینٹری فورس رجمنٹ کی چھویں بٹالین میں کمیشن ملا جہاں ان کے بڑے بھائی نے بھی خدمات انجام دیں انہوں نے پاکستان ملیٹری اکیڈمی بطور ایڈ جوائنٹڈ خدمات انجام دیں اور گلگت نے انفرینٹری برگیٹ میں شمولی اکتیار کی انہیں لیفٹیننٹ کرنل کے طور پر چھ ایف ایف اور چھ بیس ایف ایف اور دو انفرینٹری یونٹس کمانڈ کرنے کا عزاز حاصل ہے اور انیس سو نینانوے کی کارگل جنگ کے دوران سیال کورٹ میں قائم مقام برگیٹ کمانڈر کے طور پر بھی دوہزار کی فوج کی نگرانی کے دوران انہیں گجرہ والا زیلہ کا کنٹرول دیا گیا اور اس علاقے میں خاطر خواہ انتظامی اور سماجی اصلاحات لانے کا سہرہ ان کے سر جاتا ہے ایک برگیٹر کے طور پر انہوں نے دو انفرینٹری برگیٹ کی کمانڈ کی دوہزار ایک میں انہیں تیس کور گرانوالا کا چیف آف سٹاف مقرر کیا گیا بعد ازہ انہیں کور ہیڈکوارٹر کوئٹا بلوچستان میں چیف آف سٹاف کے طور پر تائنات کیا گیا دوہزار چار میں ان کا انتخاب بائل کالج آف ڈیفنس سٹڈیز برطانیہ میں ہونے کیلئے کیا گیا جہاں انہوں نے امتعاضی حیثیت سے گریجویشن کیا دوہزار پانچ میں انہیں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دے کر لاہور میں گیارویں انفرینٹری ڈویڈین کی کمانڈ سوپی گئی دو سال تک ڈویڈین کی کمانڈ کرنے کے بعد وہ پاکستان ملیچری اکیڈمی کاکول کے کمانڈنٹ کے طور پر تائنات ہوئے لیپٹینٹ جنرل کے عہدے پر ترقی کے بعد شریف نے پاکستان کے پندرمے چیف آف آرمی سٹاف بننے سے پہلے کورٹ کمانڈر گجرہ والا اور پھر پاک فوج کے انسپیکٹر جنرل برائے تربیت اور تشخیص کے طور پر خدمات انجام دیں تربیت اور تشخیص کے انسپیکٹر جنرل کے طور پر انہوں نے ملک میں ملیچری کالجوں کو بڑھایا اور فوجیوں کو غیر روایتی جنگی تربیت پرام کی وہ مستویل کے تربیتی پرگراموں کی تشکیل کے لیے فوجی اصولوں اور جنگی حکمت عملیوں کی تشخیص سے بھی نپٹے ہیں انہوں نے فوج کی توجہ تحریکی طالبان کے اکثریت پسندوں کے خلاف شورش کے خلاف کاروائیوں کی طرف زیادہ بدل دی جنرل شریف نے دوہزار سات سے پاکستانی فوج میں اس سوچ کو جنم دیا ہے کہ پاکستان کے اندر طالبان کے خلاف جنگ ازادی کے بعد سے پاکستان کے سخت حریف بھارت پر توجہ مرکوز کرنے سے زیادہ اہم ہے ستائیس نومبر دوہزار تیرہ کو شریف کو وزیر آزم نواز شریف نے پاک فوج کے پندرمے چیف آف آرمی سٹاف کے طور پر مقرر کیا تھا دوہزار تیرہ میں شریف کو نشان امتیاز سے نوازا گیا انہیں پانچ بینل اقوامی فوجی ازازات سے نوازا گیا جو آج تک کسی بھی پاکستانی آرمی چیف کے لیے سب سے زیادہ ہے جنرل رہیل شریف اندیس نومبر دوہزار تیرہ کو چیف آف آرمی سٹاف کے عوضے سے ریٹائر ہوئے اپریل دوہزار ستارہ میں رہیل کمکمت پاکستان سے اسلامی ملیٹری کاؤنٹر ٹیروریزم کوئیلیشن کے سربراہ کے طور پر کام کرنے کی منظوری ملی جس کا ہیڈکوارٹر سعودی عرب میں انتالیس ملکی اسلامی فوجی اتحاد ہے اور یہ تھے جنرل رہیل شریف کی زندگی کے بارے میں کچھ حقائق امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اسے لائک چیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والے ویڈیو سے آپ لطف اندوز ہو سکیں شکریہ